اسلام علیکم و سیکٹری فیورز آپ سب کیسے ہیں ون سیکن اپنے یوٹیوب سینل ڈوکٹر احمد مدر اوفیشل میں خوش آمدیر آج ہمارا ٹوپک آف کنسرن ہے ہاو ٹو ٹریٹ ایکنی این ہاو ٹو مینج ایکنی ایکنی کنٹرول سیرم کے بارے میں آج بات کریں گے ایکنی ایک ایسا ڈیسورڈر ہے سکن کا جس میں ہیر فولیکلز میں دو طرح کے ہیر فولیکلز آئل اور ڈیڈ سکن سیلز کے ساتھ کلوگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سبیشیس گلینڈ سے جب سیبم پروڈیوز ہوتا ہے تو وہ آئل ڈیڈ سکن سیلز کے ساتھ کلوگ ہونے کے بعد وہ ایکنی کی کنڈیشن آ جاتی ہے بعض اوقات سکن کے اوپر فائن لائن دانا شروع جاتی ہیں جسے کہتے ہیں ایکنی والگیرس ایکنی والگیرس ایک ایسا کنڈیشن ہے جو کیوریبل ہے لیکن اگر اس کا پروپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو پھر یہ ایکنی والگیرس یہ کنڈیشن سیریس بھی ہو سکتی ہے ایکنی والگیرس کنڈیشن میں عام طور پر جہاں فری ریڈیکلز یا مایکروبیل ایکشن ہوتا ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ اس سے بچاؤ کے طریقے بھی لازم ہونے چاہیے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ مین اینڈ وومن جو ہیں ڈیفرنٹ پوڈیٹس استعمال کرتے ہیں تاکہ فیس کو اور سینسٹیو ایریاز کو پروپ پریونٹ کیا جائے پروٹیٹ کیا جائے فری ریڈیکلز سے آج اسی کے بارے میں بات کریں گے لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے بہت سے جو نیو ہیں ان سے گزارشیو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی کومنس بتائیں جی ناظرین آج بات کریں گے ہم جن فارم کی پوڈٹس ہے جس کا نام ہے نیا سینامائیڈ نیا رونک کے نام سے جو ہے یہ پوڈٹ ہے نیا رونک ایک اکنی کنٹرول سیرم ہے جس جو کنٹین کرتا ہے اس میں 3 انڈریڈینٹس ہیں جو بڑے ہی یونی فارم ہیں نمبر ون اس میں ہے ٹین پرسنٹ نیا سینامائیڈ جسے وائٹمین بی تری بھی کہتے ہیں سیمیلرلی اس میں زنگ ہے جو که وان پرسنٹ میں ہے جو که ایک بڑا ہی اچھا انٹی اکسنینٹ منرل ہے تھرڈ نمبر بیس میں ہائلرونک ایسڈ ہے وان پرسنٹ آہم طور پر سیرم میں ہائلرونک ایسڈ کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو میں نے انٹی اکسیڈینٹ وائٹمین سی کا بتایا تھا سکوربیک ایسڈ کے نام سے آج بات کریں گے نیا رونک ایکنی کنٹرول سیرم کے اندر تین کنڈیشنز ہیں ٹین پرسنٹ نیا سینامائیڈ وان پرسننزنگ وان پرسنن ہائلرونک ایسڈ یہ بیسیکلی وائٹمین بی تری کے ساتھ جب یہ دونوں کامبینیشنز آتے ہیں تو یہ اس پورڈٹ کو زیادہ یونیک کر دیتے ہیں اور یہ سکن کی وجہ سے ایکنی پری ہو جاتا ہے ایک ایسا پورڈٹ ہے جس میں ڈیفنز آتا ہے اگنس ایکنی سکن بیریر رینیور ہو جاتا ہے اور یہ پور شرنگ کے جو آئل کنٹرول سیرم کی فارم گیا رہتا ہے یہ دونوں درہ کی سکن میں ہیلپ کرتا ہے آئلی سکن کے لیے بھی اور نارمل سکن ٹائپ کے لیے بھی ہیلپ کرتا ہے جن فارم کا جن فارم لائف سینسز کا ایک ایسا ایسا پورڈٹ ہے کہ یہ جہاں پہ وائٹمین بی تری بڑا ایمپورٹنٹ وائٹر سلوبل وائٹمین ہیں جو کہ سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے سکن کی ٹون کو ایون کر دیتا ہے سکن میں برائیڈنس لے کے آتا ہے وہاں پہ اس کا بینیفیڈ ہائیلورونک ایسیڈ کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہائیڈریٹنگ ایجنٹ ہے جو کہ آہ جو ہے انٹی اوکسیڈنٹ کی طور پر جو ہائنہ ورک کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہائیلورونک ایسیڈ جو ہے اس کا اگر ہم کیٹاکوری کے لیے دیکھیں تو وہ یوتفل سکن کو لے کے آتا ہے وائبران لے کے آتا ہے لکنگ اچھی کر دیتا ہے گریس فول کر دیتا ہے سکن میں جو بلیمش ہوتی ہے ان کو بلیمش سکن کو بلیمش کر دیتا ہے پینک یا کسی طرح کی ایکنی نہیں آ پاتے پیمپلز نہیں آ پاتے تو یہ ایک کامبینیشن آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر زنگ کو ایڈ کیا جائے تو ایک پروپر کامبینیشن بنیتا ہے اپلائے کرنے کا دیکھتا ہے بہت ایزی ہے اپلائے کیا جاتا ہے اور اس کو جب ہم اپلائے کرتے ہیں تو اس کا سب سے پروپر بھی ہے کہ اس کو پیٹ کیا جائے دروپس کو فیشل ایڈیا کے اوپر نیک ایڈیا کے اوپر اور اس کو اپلائے کیا جب تک جب تک یہ اپزورب نہ ہو جائے اس کے عام طور پر جو ڈیوریشن آف ایکشن ہیں وہ عام طور پر فیفٹین و ٹو نی ڈیے کے اندر اس کا ڈیوریشن آف ایکشن آ جاتا ہے سٹورج اس کا روم ٹیمپریچر پر ہے عام طور پر اکمانڈی روز اپلائے نہ کریں سیرم کی ایب لارپشن میکسیم ہونے پر اس کے میکسیمم ریزرٹ بن جاتے ہیں لہٰذا نیارونک نورمل اور آئلی سکن ٹائپ کے لیے سب سے امپورٹن پوڈٹ ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ یونیک پوڈٹ آپ کو پسند آگا اپنی رائے